اسلام علیکم فرینڈز آل راونڈر زون میں آپ کا ٹیچر سلمان تو آج میں اڈاوپ پریمیر پرو کی کلاس نمبر ٢٢ لے کے آیا ہوں تو آج کی اس کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنی ویڈیو پر گرین سکرین اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے گرین سکرین میں ویڈیو بنائی ہے تو آپ اپنے ویڈیو کا بیک رونڈ کیسے چینج کر سکتے ہیں گرین سکرین سے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہاں پہ کمپلیٹ بتاؤں گا تو اپنے ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ہے اور ابھی تک آپ نے چینجل کو سبسکرائب نے کیا تو آپ چینجل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بائل آئیکن پر کلک کر لیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ ناؤ آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ نے اگر ویڈیو بنائی ہے بیک رونڈ آپ نے اس کا گرین رکھا ہے تو آپ اس کے بیک رونڈ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی میرے پاس جو ویڈیو ہے اس کا جو بیک رونڈ ہے یہ تو گرین نہیں ہے ابھی یہاں پہ میں نے گرین سکرین یہاں پہ میں نے دو پارٹ لائے ہوئے ویڈیو کے تو یہاں پہ میں ٹائم لین پہ لاؤں گا اور اس کے بعد گرین سکرین کو آپ کیسے اپلائی کرتے ہیں یہی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے سیم یہی سٹیپ فالو کرنے ہیں آپ نے اگر بیک رونڈ پہ آپ نے گرین کپڑا لگایا ہے تو آپ نے وہی سٹیپ فالو کرنے ہے تو آپ کی گرین سکرین جو ہے یہاں پہ چینج ہو جائے گی تو یہاں پہ میں ویڈیو کے تھوڑا سا سٹارٹ پہ آ جاتا ہوں آنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس گرین سکرین یہاں پہ اویلیبل ہے تو میرے پاس یہاں پہ گرین سکرین اویلیبل ہے اس کو میں ڈریک کرتا ہوں اور ڈریک کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو ٹائم لائن پہ لے آتا ہوں تو ٹائم لائن پہ لانے کے بعد یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا اکوریٹ صحیح سا کر لیتا ہوں تھوڑا سا بڑا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرے جو گرین سکرین ہے یہاں پہ آ چکی ہے تو یہاں پہ میں آگے لے کے جاتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے پاس سبسکرائب کا بٹن اور ساتھ بھل آئیکن کا بٹن ہے تو یہاں پہ بھی یہ گرین سکرین ہے اگر آپ کا بیک رونڈ گرین ہے تو سیم ایک ہی سٹیپ فالو کریں گے تو آپ کی گرین سکرین جو ہے یہاں پہ اپلائے ہو جائے گی تو گرین سکرین کو اپلائے کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ نے یہاں پہ ایفیکٹ میں چلے جانا ہے اور ایفیکٹ میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے الٹرا تو آپ یہاں پہ الٹرا لکھیں گے تو آپ کے سب نے یہاں پہ الٹرا کی آپ کے سب نے یہاں پہ ایک ایفیکٹ آ جائے گا تو اپنے سمپل ایلٹرا کیپ کا ایفیکٹ یہاں پہ اپلائے کرنا ہے ڈریک کرنا ہے اور یہاں پہ گرین سکرین جو ویڈیو ہے اس کے اوپر اپنے یہاں پہ لانا ہے تو آپ کا جو ایفیکٹ ہے یہاں پہ اپلائے ہو جائے گا ایفیکٹ اپلائے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایفیکٹ کنٹرول میں جانا ہے یہ میں پہلے بھی اتا جو چکا ہوں یہاں پہ جو بھی آپ ایفیکٹ لگاتے ہیں تو اس کا یہاں پہ ایفیکٹ کنٹرول میں آپشن آ جاتا ہے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا نیچے چلا جاتا ہوں اور نیچے جانے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں الٹرا کی کا ایفیکٹ یہاں پہ آ چکا ہے تو بھی آپ نے کرنا کیا ہے گرین سکرین کو یہاں پہ ہم نے بھی ریموف کرنا ہے تو گرین سکرین کو ریموف کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کی کلر آپ کے سامنے یہاں پہ بلیک ہے آپ نے سیمپل اس کے پر کلک کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو پک بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے سیمپل اس کو نہیں فالو کرنا بیک پہ چلے جانا ہے بیک پہ جانا کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ یہ پینسل کا آپشن ہے تو آپ نے سیمپل اس پینسل کے پر کلک کرنا ہے تو آپ کی پینسل جو ہے یہاں پہ آ جائے گی آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے یہاں پہ ویڈیو پہ جانا ہے گرین سکرین پہ آپ نے اس کے پر کلک کرنا ہے تو آپ جو ہی اس کے اپر کلک کریں گے تو آپ کا یہاں پہ یہ جو background ہے یہاں پہ Green screen یہاں پہ Remove ہو جائے گی تو بھی آپ نے یہاں پہ Remove کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں default ہے default میں جائیں گے یہاں پہ aggressive ہے اور اس کے بعد یہاں پہ custom ہے تو تین ہے آپ کے سب نئے تو آپ نے Simple aggressive کے اوپر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو آپ جو ہی کلک کریں گے تو آپ کی جو Green screen ہے یہاں پہ Complete یہاں پہ Remove ہو جائے گی کوئی بھی یہاں پہ shadow یا green screen کہیں پہ آپ کو یہاں پہ show نہیں ہوگا آپ اس کو zoom کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو میری green screen ہے یہاں پہ apply ہو چکی ہے تو اب بھی آپ اس کو adjust کرنا چاہتے ہیں تو آپ simple اس کو drag کر کے آپ کہیں پہ بھی اس کو adjust کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو adjust کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو میری green screen ہے یہاں پہ apply ہوگی ہے تو اگر آپ کی ویڈیو یہاں پہ جو green screen میں ہے تو آپ نے simple اس کو یہی اپنے ایفیکٹ لگانا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو سلک کرنا ہے تو آپ کی جو یہاں پہ گرین سکرین ہے یہاں پہ اپلائے ہو جائے گی تو ابھی میں ویڈیو کا ایک نیکسٹ پارٹ بناؤں گا کہ آپ کیسے یہاں پہ گرین سکرین پر اپنے یہاں پہ جس طرح یہاں پہ سبسکائبر کا بٹن ہے تو آپ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز گرین سکرین میں آپ اپنا نام اور اس کے بعد یہاں پہ جو سوشل میڈیا کے آئیکن ہوتے ہیں فیس بک ٹویٹر آپ اپنا نام لکھتے ہیں تو وہ آپ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں یہاں پہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا یہ ٹونٹی ٹو پارٹ ہے ای ٹھنک ٹونٹی تھری پارٹ یا ٹونٹی فور پارٹ میں یہاں پہ میں ویڈیو کریٹ کر دوں گا تو آپ نے سمپل سوڈیو کو واج کرنا ہے کہ آپ کیسے گرین سکرین ہم کیسے گرین سکرین یہاں پہ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں خود اپنے پریمیر پرو پہ تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کس طرح گرین سکرین کو اپلائے کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو پہ آپ بیکرونڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو کمپلیٹ بتا دیا بیکرونڈ چینج کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی بیکرونڈ لانا ہے تو آپ نے اس کے بیک پہ رکھنا ہے تو آپ کا جو بیکراؤنڈ ہے وہ ایزیلی چینج ہو جائے گا آپ اس کو ڈریک ڈاپ کر کے کیمپیں بھی یہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کیسے یہاں پہ جو گرین سکرین اس کو یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں ساتھ شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والی بی لائکن پر کلک کر لیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ